رمضان جا رہا ہے رمضان رخصت ہو گیا تو جب خوشی اللہ بھی کہہ رہا ہے خوشی مناؤ رمضان گیا تو خوشی کا دن رکھا یا غم کا دن رکھا بھئی اگر رمضان جانے کے غم کو اللہ غم مان لیتا تو عید کا دن ماتم کا دن ہوتا کہ ہم سے ترابی چھوڑ گئی ہم سے ہمارے روزے چھوڑ گئے اللہ نے کہا نہیں یہ کونسا دن ہے عید کہ جو کام اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا تھا وہ ٹینشن کا کام تھا وہ خواہشات پوری کرنے کا کام نہیں تھا آج وہ چھٹی دے دی میں نے تو ہمیں کئی خوشیوں ہوتی ہیں اللہ تُو نے جو ہمارے سر پہ ایک بوجھ رکھا تھا وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر دیا ان لوگوں کو تو بہت ہوتی ہے جنہوں نے پورے روزے رکھے لیکن آج کل ان کو ہو رہی ہے جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا حقیقت ہے سب سے زیادہ عید کو انجوائے وہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے جس نے روزہ نہیں رکھا ہونا افطاری پہ پھوڑتا طبیعت سے وہی ہے روزہ دار دولنے والے کھا کے نماز پہ چلے جائے گا تو فرماتے تھے جو لوگ ناٹک کرتے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے غم ہو رہا ہے تو کہہ رہے ان سے بولو کہ ٹھیک ہے آپ ایک مہینہ اور روزے رکھ لو آپ کیا کرو آپ کل سے ترابی دوبارہ پڑھنے ہیں وہ کہہ کر نہیں بھائی ایک بھی نہیں انتیس پہ لوگ کی سوئی اٹھکیوی ہوتی ہے کہ ہر انتیس ہو جائیں تیس نہ ہو اعتقاف والوں کو دیکھو نا جا جا کے بار 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 کوشش میں لگے ہوتے ہیں ہر اعلان ہو جائے اعلان ہو جائے ایک روزہ بھی ایڈ کر دیا نا اللہ نے اس دفعہ رمضان اکتیس کا ہوگا دیکھو بے ہوش ہو جائیں گے لوگ غم سے ہے تو یہ ہے ٹینشن والا ہی کام ہاں یہ غم ضرور ہوتا ہے کہ ایک عبادت تھی ایک مسجد میں رونک تھی وہ وقت ہی ہوتا ہے لیکن وہ اصل تو خوشی غالب ہوتی ہے یار دوبارہ سے وہی ناشتہ میری تو حالت بہت خراب ہو جاتی ہے دس بیس یہ جو آخری اشرہ میرا چل رہا ہوتا ہے نہیں مجھے پتا ہوتا ہے اللہ کو پتا ہوتا ہے دس بیس روزے میرے انام سے چلتے ہیں اس کے بعد یہ جو اشرہ آخری چلتا ہے ہر رمضان میں یہ آخری اشرہ میری حالت کیا ہونے لگتی ہے کیونکہ ہم پیٹ بھر کے رمضان میں زیادہ کھاتے نہیں ہیں پھر کنٹینیو بیانات بیانات نیندیں ہوتی نہیں ہیں بے وقت نیند ہو رہی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی کروٹیں زیادہ لے رہے ہیں میرا تو آخری اشرہ ایسا گزر رہا ہوتا ہے انتظار کر رہا ہوتا ہوں عید آئے گی صبح پراتھا کھائیں گے کیونکہ اللہ میانے جو ٹائم رکھا ہے سہری میں کھانے کا وہ ٹائم بڑا خطرناک ہے اس وقت بھوگ لگتی نہیں ہے کیسا اللہ نے مجھا خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جیسے نالائق جو عبادت میں چور ہیں اللہ نے ہم جیسے نالائقوں سے کسی نہ کسی طرح عبادت کروا لی ورنہ ہمیں ہم جیسوں کو کوئی عام دنوں میں ایک روزے کا کہہ کتنا مشکل ہوتا ہے موسیقی